بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی جب نمبر ٹوئنٹی کروموسومز ان ڈی این اے کے اندر آج ہم کیمیکل نیچر آف ڈی این اے کے بارے میں پڑھیں گے کیمیکل نیچر آف ڈی این اے سو اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈی این اے جو سا وہ ایڈیٹی مٹیرل ہوتا ہے اور ڈی این اے سے کروموسومز بنتے ہیں کرنڈرسنیشن کے پروسس کے درے ٹیس میں کوائلنگ اور سپر کوائلنگ ہوتی ہے آج ہم کیمیکل نیچر آف ڈی این اے دیکھیں گے سو ڈی این اے کی کیمیکل نیچر کو ایکسپلین کرنے کے لئے بہت سا سائنٹس نے کام کیا جس میں جو مین مین ہیں ان کی بارے میں آج ہم پڑھیں گے جس میں ایک سب سے پہلے فرائیڈیٹ فرائیڈ میسچر جس نے ڈی این اے ڈی سکور کیا تھا ٹھیک ہے ڈی این اے ڈی این اے ڈی این اے ڈی این اے ڈی سکور کیا تھا آج ہم پڑھیں گے اس نے اس کا نام رکھا تھا نیمڈ نیوکلین ٹھیک ہے نیوکلین کیونکہ اس نے نیوکلیس کیا تھا اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا نیوکلیس کے ساتھ اس کے ساتھ مٹیل جو نیوکلیس میں سے نیکل رہا ہے اس نے نیوکلیس کا نام دیا تھا سب سے پہلے نیوکلیس کے نام سے دی این ایجا جانا گیا ٹھیک ہے اور یہ 1869 کے نور بہت ہے ڈیوکلیس کے اندر ڈیوکلیس کے اندر ڈیوکلیس کے اندر ایک اور سائنٹسٹ آیا تھا ٹھیک ہے جو کہ بائیکیمیسٹا جیسے لیوین نام تھا پی اے لیوین بائیوکیمیسٹ بی اے لیوین ٹھیک ہے نائنٹین ٹوونٹی کیا تھا سوری اس نے پھر کیمکل سٹرکچر دیکھا تھا ڈین اے کا ٹھیک ہے اس نے کہا تھا بسیکلی ایٹس واس ایسی ڈیک ٹھیک ہے اس نے کہا جو نیوکلین ہے نیوکلین ہے نیوکلین اس ایسی ڈیک انکاریکٹر سی سو اس را نیوکلین اور ایسی ڈیک کو ملا گیا اس نے نیوکلیک ایسیڈ کا نام دیا تھا اور پہلے دفعہ اس نے کیمکل سٹرکچر ڈسکرائب گیا تھا نیوکلیک ایسیڈ کا یا ڈین اے کا اور اس نے نیوکلیک ایسیڈ کے بارے میں کہا تھا کہ بسیکلی نیوکلیک ایسیڈ اس پولیمر آف نیوکلیو ٹائٹس ٹھیک ہے یہ نیوکلیو ٹائٹس چھوٹے یونٹس نیوکلیو ٹائٹس سے بنے ہوتے ہیں اور نیوکلیو ٹائٹس کے مزید کہ تین یونٹس ہوتے ہیں یعنی تین پارٹس ہوتے ہیں ایک اس میں فاسفیڈ گروپ ہے ایک اس فاسفیڈ گروپ صحیح دوسرا ریبو شگر ہے یا پینٹو شگر بھی کہہ سکتے ہیں اور تیسی اس میں ایمپورٹنٹ چیز ہے نیوکلیو ٹائٹس صحیح صحیح اور اس نے نیوکلیو ٹائٹس کی ٹائپس بھی بتائی کہ اس کے در چار قسم کی ٹائپس ہیں ایک ایڈینین ہے پھر گوانین پھر سائٹوسین اور تھایامین یہ سارا سٹرکٹر جو ان سے تھا وہ پی اے لیوین نے فائنڈ کیا تھا جو نیوکلیو ٹائٹس اس نے کہا یہ نیکلو ٹائٹس کے ساتھ بنے ہوں گے پولیم آف نیکلو ٹائٹس اور اس میں فاسفیڈ گروپ ہوگا اور ریبو شگر ہوگی نیٹرس بیسیز ہوگی جس میں اس کی چار ٹائپس اس نے ایکسپلین کی تھی ٹھیک اس نے بتایا تھا اور پھر اس نے کہا یہ جو نیکلو ٹائٹس ہوں گے ان کی آپس میں جو لنکیج ہوگی اس میں فاسفو ڈائیسٹر لنکیج ہوگی فاسفو ڈائیسٹر لنکیج صحیح ایکسپلین بیسیز ہوگی فاسفیڈ گروپ ریبو شگر اور نیٹرس بیسیز اپس میں اٹیش کس طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر بیسیز کس طرح اٹیش ہے تو اس کے لئے آپ ایک فگر دیکھتے ہیں یہ ہے یہ نیکلو ٹائٹ یہ ایک کیا ہے نیکلو ٹائٹ نیکلو ٹائٹ کے اندر یہ آپ کو شگر ملے گی اسے آپ کہتے ہو ریبو شگر صحیح اور پھر یہ فاسفیڈ گروپ ہے ٹھیک ہے پی او فور کے ساتھ اور اسی طرح یہ نیٹروجنس بیس ہے نیٹروجنس بیس نیٹروجنس بیسی اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے اندر نیٹروجن پیزنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیٹروجنس کنٹیننگ بیسیز ہوتی ہیں یہ یہاں پہ گوانین کی اگزیمپل ہیں پھر جو نیٹروجنس بیسیز ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں ایک پیورینز ہیں اور ایک پیرامیڈینز ہیں جو پیورینز ہیں یہ ڈبل رنگ ہوتی ہیں جس کی اگزیمپل کے اندر ایڈینین اور گوانین آتا ہے جبکہ پیرامیڈین سے وہ سنگل رنگ ہے جس میں سائٹوسین اور ثائمین آتا ہے یہ اس کی سرکچر بنا ہے ایڈینین اور گوانین جو اندر پیورینز میں آتا ہے ڈبل رنگ ہیں یہ دونوں کے ہیں ڈبل رنگ ہیں ان کے اندر دو رنگ ہوتے ہیں اور ثائمین اور سائٹوسین جو ان سے یہ پیورینز میں آتا ہے سنگل رنگ سنگل رنگ ان کے اندر ہوتا ہے صحیح یہ انگلوٹیٹ کا سرکچر ہے اور بیچ میں اگر ہم دیکھیں تو جو فاس فیڈ گروپ ہے اس نے اوپر والے ریبوز شگر سے اور نیچے والے ریبوز شگر کے ساتھ بانڈنگ کی ہوئی ہے اس بانڈنگ کو ہم فاس فوڈ اسٹر لنکیج کہتے ہیں اور اس طرح اگر ہم شگر کی نمبرنگ کریں تو یہ شگر کی نمبرنگ کے اندر 1 2 3 پرائم کے ساتھ لیکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو کاربن موجود ہوتے ہیں اس کی 1 2 3 میں نمبرنگ ہوتی ہے مطلب یہ 1 یہ 2 3 4 یہ 5 لیکن اس کی نمبرنگ جو پرائم میں ہوتے ہیں کیونکہ تاکہ جو کاربن ہے وہ شگر کی کاربن سے ڈیفرنشیٹ ہو سکیں اس لئے ہم پھر شگر کی جو کاربن سے انس کی نمبرنگ پرائم میں کرتے ہیں پرائم سے مطلب اس کے پر ہم ہیش سا ڈال دیتے ہیں تاکہ ڈیفرنشیٹ کر سکیں کس کا ہے شگر کا ہے جو فاس فیڈ گروپ اٹیچ ہوتا ہے وہ 5 پرائم پہ ڈیچ ہوتا ہے یا پھر 3 پرائم پہ 5 پرائم کاربن پہ یا پھر 3 پرائم پہ صحیح تو اس طرح جو لنکیج ہے وہ 5 پرائم 2 3 پرائم ہوتی ہے صحیح ایم ایم اس میں تھوڑا سا ہم مزید ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں فاس فو ڈیسٹر لینکیج کی جو فاس فیڈ گروپ ہے چیز تو ایدھر فارہ سمپل وہ اٹیچ ہے فیفتھ کاربن کے ساتھ سکر کے پانچے کاربن کے ساتھ سا ایم 1 2 3 4 5 1' 2' 3' 4' 5' ٹھیک ہے اس کے گروپ اور پھر یہ پی او سی بارنگ ہے یہ پی او سی بارنگ ہے اسی طرح اس کے 3' کے نیچے اگر فاس فیڈ گروپ اٹیج ہوگا اور پھر اس کی فردہ نیچے لینکیج ہوگی سی اگین یہ پی او سی بارنگ ہے سی یہ دونوں فاس فیڈ ایسٹر گروپ کہلاتے ہیں انہیں فاس فیڈ ایسٹر بارنگ ہے ایسٹر لینکیج ویسے ہوتی کسی کہتے ہیں ایسیڈ پلس الکول کے درمیان ایسیڈ اور الکول کے درمیان جو بارنگ ہوتی ہے تو اسے آپ ایسٹر لینکیج کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کمیسٹری کا ویسے ٹاپک ہے اگر آپ کو آئیڈیا ہو تھوڑا بہت الکوہول اور ایسیڈ کے درمیان جو لینکیج ہوتی ہے اسے آپ ایسٹر لینکیج کہتے ہیں صحیح جس طرح اگر آپ کو یاد ہو ٹرائی گلیسٹرائی جب ہم بناتے تھے کمیسٹری میں کبھی ٹرائی گلیسٹرائیڈ بنایا ہے آپ نے چلو میں اس کی ایکزیمبل دیتا ہوں آپ کو اسے ایسٹرائیڈ لینکیج ہو جیسا ہے ایک ایسٹرائیڈ بناتے ہیں اسے یا ریخ آئیڈ کیا جب ہم نے اسے ٹرائی گلیسٹرائیڈ کو نسلوڑا ایسٹرائیڈ کے ساتھ اسے ہم مرادید بناتے ہیں کے اندر جا کے ٹھیک ہے مطلب یہ COC11OR3H3H COC11R3H ٹھیک ہے اور اس میں سے مائنس 2H2O ہوتا تھا دو وارٹر کے ملکل ریلیز ہو جاتا تھا صحیح یہ جو بارنگ بنتی تھی اسے ہم اسٹر لنکیج کہتے تھے اسے ہم اسٹر لنکیج اور جو ہمارا کو سرکچر آتا تھا اسے ہم اسٹر کہتے تھے خیر اسی طرح یہاں پہ اب وہ کاربوکس کی اسٹر تو نہیں ہے لیکن فاسفورک اسٹر ہوتا ہے جسے آپ H2PO4 کہہ سکتے ہیں صحیح تو اس میں ہیٹروجن ریلیز ہوتا ہے فاسفورک اسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہیٹروجن ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہیٹروجن ہوتا ہے وہ بعد میں ریلیز ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بارنگ بنے گی سے آپ فاسفورک ڈائیسٹر لنکیج کا ہو گیا فاسفورک ڈائیسٹر لنکیج ٹھیک ہے یعنی ایک 5 پرائم کاربن پہ بنے گی پی او سی بارنگ اور ایک 3 پرائم پہ پی او سی بارنگ ہو گی صحیح تو اس نامر پہ فاسفورک ڈائیسٹر لنکیج ہو گی جو کہ کس کو جوڑا ہے آپ اس میں نکلو ٹائٹ کو ٹھیک ہے مطلب اس سیٹ پہ کوئی نکلو ٹائٹس بیس ہو گی ٹھیک ہے اس طرح نیچے یہ نیچے ایک اور نکلو ٹائٹس سٹارٹ ہو جائے گا صحیح تو اس طرح فاسفورک ڈائیسٹر لنکیج نکلو ٹائٹس کی چین بنا رہا ہے صحیح تو اس طرح یہ آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں اگر بڑی اگزمپل دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح نظر آئے گیا ہمیں یہ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ فاسفیڈ گروپ جو یلو کلر میں ہے اور یہ رائبوز شگر اور 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 یہ نیچے بیس ہے ٹی سی ٹی سی ٹھیک ہے اور یہ اے جی اے جی صحیح ٹی سی جو ان سے یہ دونوں کون سی ہیں بھلا پائرمیڈینز ہیں اور ایڈینیو سین اور گوانین جو ان سے یہ پیورینز ہیں کیونکہ ان کی ڈبل لنک ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ فائی پرائم ہے مطلب یہاں پہ کاربن فائی پرائم ہے اور نیچے یہ شگر کا تھری پرائم ہوگا اس طرح گین یہاں پہ فائی پرائم ہے یہ 3 پرائم ہوگا فائی پرائم ہے اور یہ لاسٹ میں یہ والا تھری پرائم ہوگا سو یہاں پہ 5' 2 3' جو اسی ہے وہ بارننگ جا رہی ہے صحیح جبکہ جو اس کا کمپلیمنٹری سٹرینڈ ہے وہ جو اسے ہے وہ 3' سے 5' مطلب نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا صحیح اس ٹیم اس طرح ہوگا 5' نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اور 3' اوپر چلا جائے گا صحیح تو اس طرح آپ اسی ڈائریکشن کے اندر کمپلیمنٹری سیکمنس چل رہے ہوتے ہیں اور اور آپس میں جو ایڈینین اور تھائیمن ہے یہ planting کرتے ہیں اور سائیٹوسین اور گوانین ہے وہ آپس میں pin سکتے ہیں صحیح سو ایت ویسے جو ایڈین اور تھائیمن کا concept تھا بیسیکل ہے ایک اور سائنٹسی جسیت کہہ دیں جس کا نام تو gekommen ٹھیک ہے اس نے کہا تھا کہ جو ایڈینین کیachi اماؤنٹ ہے وہ تھائیمن کے برابر ہے اور جو گوانین کے اماؤنٹ ہے وہ سائٹوسین کے برابر ہے تو اس کا م energies ہے کہ ایڈینین اور تھائیمن آپس میں se punishment کرتے ہیں جو کہیں گورن اور سٹو اسے ا equally بائن لگتا و ایدو اور ٹائم این این کے Coleer 2我是 ڈبل بھار ہوتا بائن ہیں sunt之 میں ڈبل ضروری ہوتا ہے ان کے دو درمیان ہوں گا ہوتا ہے ہی ڈبل ضروری ہاتھ seconds جب غ غ یہ حرーい آ ان دوم ہو جانت درمیان ہے ہی ڈبل ضروری ہوتا ہے ہ گئر اس ngo ہم آگے جائے کہ یوز کریں گے یعنی ہم strands کو separate کر سکتے ہیں strands can be separated ٹھیک ہے کیوں؟ کیوں separate کر سکتے ہیں؟ کیونکہ hydrogen bonding ہے مطلب کوولین bond یا ionic bond ہوتا تو ہم strands کو separate نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن hydrogen bonding کیونکہ weak bonding ہوتے ہیں اس لیے ہم تھوڑی بہت heat supply کریں گے سو بیسکلی آگے ہم دیکھیں کہ ڈی ای نی کے دار کوڈ سٹور ہوتا ہے جس طرح انکوڈنگ ہوئی ہوتی ہے انیرشن بیسی کی شکل کہتا ہے تو اس کوڈ کو آگے ریڈ کیا جاتا ہے مطلب اس سے آر این اے بنتے ہیں آر این اے سے آگے پروٹین بنائی جاتی ہے سو اس کے لئے ضروری ہے کہ ڈی ای نی کا سٹرینڈ جو ان سے وہ اوپن ہو تو اس میں اوپننگ کے اندر جو مین رول ہے وہ ہیڈرین بارننگ ہے مطلب ہیڈرین بارننگ جو انسی ہے وہ آرام سے ٹوٹ سکتی ہے اس لئے سٹرینڈز لیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں سے کوڈ کو ریڈ کہہ جاتا ہے صحیح یہ بڑا ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے ہیڈرین بارننگ کا اور یہ کہہ لیں کہ جو ڈی ای نی کا انفرمیشن ہے وہ ساری ہڈرین بارننگ کی وجہ سے ہی ایکسیسیبل ہے مطلب اگر کوولینڈ بارنڈ ہو جائے تو یہ ڈی ای نی لیدہ ہی نہیں ہوگا تو اس میں سے کوڈ ریڈ نہیں ہوگا صحیح ہم آگے جائے دیکھیں کہ کوڈ ریڈ کس طرح ہوتا ہے صحیح ہے سو ایرون شرکاف نے کیا ایڈیشن کی کہ ایڈینو سین کی جو اماؤنٹ ہے وہ تھائمین کے برابر اور گوینسین کے اماؤنٹ سائٹوسین کے برابر تو ضروری ہے کہ یہ اپس میں بائند ہوں گے کبلیمنٹری سیکونسز کے طور پر اور اسی طرح ایک کوڈ سینٹسٹ آیا جس کا نام روزلین فرینکلین تھا روزلین فرینکلین روزلین فرینکلین یہ تیسرا سینٹسٹ آیا جس نے مزید کنٹریبوشن دی ہے دینے کو سمجھنے میں ٹھیک ہے اس نے اس کی کیا کیا تھی بسیکلی اس نے ایک ٹیکنیک اپلائی کی تھی ایکس ری ڈیفریکشن ٹیکنیک کہہ سکتے ہیں ایکس ری ڈیفریکشن ٹیکنیک اس کو پہلے فریز کرتے ہیں ہم نے کسی بھی سیمبل کو یہ آئیس کیوب میں فریز کیا اور پھر اس میں سے ایکس ری گزاری جاتی ہیں ایکس ری جو کہ سمال ویولینٹ کی ریز ہوتی ہیں اس کے بعد اس کو آگے سکرین پہ اس کی ایمیج کو انیلائز کیا جاتا ہے جو ڈی این اے کا اس کو پہ سٹیکچر آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ ہیلیکل سٹیکچر ہے اس طرح کر کے اس کی ڈیفریکشن ٹیکنیک میں اس کا ایمیج آ رہا تھا جب اس نے ڈی این اے کو انیلائز کرنے کی کوشش کی اور ڈبل ہیلیکل سٹیکچر تھا مطلب دوس چینڈ سے جو ایک دوسرے کے گیرد وائنڈ ہو رہے تھے جس طرح کہہ لیں کہ سیڑیاں سیڑیاں کہ سیڑیاں اوپر چاہ رہی ہوں گھومتی بھی ٹھیک ہے یہ گھومتی بھی نیچے اتھا رہی ہوں اس طرح کہ اس نے سٹیکچر اس میں observe کیا تھا اور پھر اس نے اس میں جو کہہ لیں کہ میرمیٹس تھی وہ کلکولیٹ کر نہیں کوشش کی اور ان میرمیٹس میں اس نے جو ڈیامیٹر دیکھا اس کا اس نے فائنڈ اوٹ کیا 2 ڈیامیٹر تھا اس کا ڈیامیٹر تھا اور پھر اس کا تو اس نے کہا جی کہ ایک مائنر گروو ہے مائنر گروو سے اور ایک یہ والا میجر گروو ہے ٹھیک مائنر گروو اور میجر گروو جو میجر گروو کا اس نے ڈیسٹنس فائنڈ کیا 3.4 ڈیامیٹر تھا سے اور اسی طرح مائنر گروو پھر میجر گروو پھر مائنر گروو پھر میجر گروو پھر میجر گروو اس طرح نیچے آگے کہلیں کہ سیکونس چل رہا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو پٹی تھی دو پٹیاں اس نے بنائی اس نے کہا یہ پٹیاں بیسکلی شگر اور فاسفیڈ کی بیک بون ہیں جو کہ فاسفور ڈیسٹر لنکیر کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے اور بھی جو لیڈر ہیں بیسکلی یہ کہلیں کہ وہ ہماری نیٹرینس بیسی ہیں جو کہ آپس میں ہیڈرین بارڈنگ کے ذری جوڑی ہیں بیچ میں کونسی بارڈنگ ہوگی ہیڈرین بارڈنگ ٹھیک ہے ایڈرینسین کے ساتھ تھامین اور گوینرسین کے ساتھ سائٹوسین ہوگا اور ان کی یہ بیس پیرنگ اسے بیس پیرنگ ہوگی اور یہ پورا ہیلیکل اس نے سٹرکچر جو ان سے ہے اس نے اپوتھائز کیا کہلیں کہ اس کے ابزرویشن آئیں ہیلیکل سٹرکچر کی اس کی ساری ابزرویشن تھی صحیح یہ کام بھی کافی ہے تک کہلیں کہ بہت اچھا تھا کیونکہ اس نے ایکزیکٹ ڈی این اے کی نیچر بتائی جو کہ آج بھی مانی جاتی ہے پہلی دفعہ 3D سٹرکچر اس نے 3D سٹرکچر اکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی ڈی این اے کی صحیح اور پھر دو سائنٹس تھے جس کا نام وارٹسن اور کرکس تھے بہت مشہور بھی آئے انہیں نومبل پرائز بھی ملا صحیح انہوں نے کیا کیا ان سب سائنٹس کا کام جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں صحیح ہم نے مطلب سٹارٹ کیا تھا کہاں سے مطلب سب سے پہلے ہم نے فریدرک میسٹر پڑھا جس نے ڈی این اے ڈسکاور کیا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جی ایک اور سائنٹس جو کہ بائیو کیمیس تھا پی اے لیوین جس نے ڈی این اے کے بارے میں بتایا کہ تین کمپوننٹس ہیں پھر اس میں لنکیجز کے بارے میں بتایا پھر ایرون شرگراف تھا جس نے بتایا کہ جتنی ایڈینوسین ہے اتنی تھامین وغیرہ ہے اور جتنی گوینوسین ہے اتنی سائٹوسین ہے اور آخر میں روزالین فرنکلین جس نے ڈی این اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی فریکشن پیٹر نکالا سی ان سب کی انفرمیشن کو انہوں نے کلیکٹ کیا اور ایک مارڈل بنایا یہ آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے یہ وارٹسن اور کرک ہیں دونوں نے اس کا ایک 3D مارڈل بنایا جس کے اندر انہوں نے لیڈر جنسی تھی پہلے تو سب چیزیں ان کی انفرمیشن موجود تھی لیکن کو مارڈل نہیں تھا سو واتسن و کرک نے پہلی دفعہ مارڈل بنایا ہے کس کا ڈین اے کا سو ڈین اے تھری ڈی مارڈل ٹھیک ہے جی بائے واتسن اینڈ کرک سے اور یہ موسٹ ایکسپٹیبل مارڈل ہے ٹھیک اور یہ انہوں نے دیا تھا یہ 1953 جنہوں نے ایک مارڈل بنایا چینہوں نے انہوں نے فاسفیڈ گروپ کے لیے انکیشز ہے چھیک ہے اور ساتھ ساتھ ریبوس مولیکیول اور ساتھ نیٹرزانس سے بیسے جن کے بیس پرینگ ہوتیں ڈین سب کے بارے میں انہوں نے بتایا اور وہ ہی ساری ریڈنگز تھیں جو کے پیچھے روزالین فریکلنگ نے دی تھی اپنے ایکسے دفریکشن پیٹنے کے ذریعے صحیح اور اس کے لئے سارا ریسرچ تھا ان کا بیسیک کہ یہ کیمبریج ینیورسٹی اس لائب میں ہوا تھا ٹھیک ہے نہیں انہوں نے انہوں نے سب کچھ بتایا ہے کہ مطلب اس میں جو ڈامیٹر ہے وہ کتنا ہے بھلا 2 نانومیٹر کا ہے صحیح اور مطلب جو سٹرینڈ سا ملک تو اس سے 2 نانومیٹر تقریباً دور رہتے ہیں اور دونوں کے دمیان جو انسا ہے ہیڈرین بانڈ ہے اور انہوں نے کہا جی کہ جو ایڈینوسین اور تھائمین کے دمیان ہوگا ہیڈویل بی ڈبل بانڈ ایڈینوسین اور تھائمین کے دمیان ڈبل بانڈ اور گوانین اور سائٹوسین کے دمیان ٹریپل بانڈ ہوگا صحیح اور تھوڑا سا انہوں نے مزید کیمکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اس سٹریکچر کو کہ بیسکلی جو ڈیامیٹر اور 2 نانومیٹر کا کیوں ہوگا کیونکہ ایڈینوسین اور تھائمین ایک دوسری کو ریپل کریں گے گوانوسین اور سائٹوسین ایک دوسری کو ریپل کریں گے کیونکہ دونوں کے اپر نیٹروجن پریزن ہوتے ہیں تو سیم چالی کو اسے ریپل کریں گے لیکن ان کے دمیان ہیڈروجن بانڈنگ ہوگی جبکہ پولر ہوں گے پولاریٹی کو جیسے ہیڈروجن بانڈنگ ہو گے سی اور پھر جو اس کا کہلیں کہ ریبوز پلس فاسفیڈ کی جو سٹریپ ہوگی یہ ہائیڈروفوبک ہوگی ہائیڈروفوبک سے مراد کہ ملات کہ ملات کو اٹریکس نہیں کرے گے جبکہ اندر جو نیٹروجن بیسی ہیں وہ ہائیڈروفیلک کریکٹر کے ساتھ ہوں گے یہ سٹیبلیٹی کو انکریز کرتی ہے ٹھیک ہے بچ انکریز سٹیبلیٹی آف ڈین ای نی مالیکیول سی سو ہائیڈروفوبک کریکٹر جو ہائیڈروفیلک کریکٹر جو ہائے وہ بھی اس کے اوڈرال سٹیبلیٹی کو انکریز کرتا ہے اور اس کے لئے جو اس میں سپریشن ہے مطلب سرینڈز کے دیمائے وہ 0.34 نانومیٹر جو کہ ہم نے اپر بھی پڑی تھی ٹھیک اتنی ہوتی ہے سو مطلب یہ بیس پیرنگ اور پھر اس میں فاسفیڈ اور ریبوز شگر کی جو پیچھے بیک بون ہیں اور پھر اس میں ہیڈرین بانڈنگ ان سب کا انہوں نے ایک پورا مارڈل بنا کے پریزینٹ کیا تھا اور اس مارڈل پر انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا ٹھیک ان نائنٹین فیپٹی تری میں سارا ایکسپریمنٹ ہوا تھا یہ سارا آج کا سٹیکچر ہو گیا ڈ این اے کے بارے میں ڈ این اے کیس طرح بنواتا ہے اس میں ہم دیکھیں نوکلوٹائٹس اور بیس پیرنگ فاسفو ڈائسٹر لینکیج ٹھیک ہے اگلے لیکچر کے اندر ہم ڈ این اے ریپلیکیشن کو سٹیڈ کرنے کے پشت کریں گے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے